اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان حیندار دوستو پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بارش رک گئی تھی بارش رکنے کے باوجود بھی امپیرز اور میچ ریپن نے مل کر میچ منصور کر دیا جیا دوستو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی بارش میں دھل گیا تھا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگلنڈ نے پاکستان کو خوب پیلا تھا اب یہ تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ تھا جس میں پاکستانی ٹیم انگلنڈ کو پیلنا چاہتی تھی لیکن بارش نے سب کو پیل دیا اور امپیرز اور میچ ریپن کے گٹ جوڑ نے اس میچ کو دھوڑ ڈالا راؤنڈ میں آئے ہوئے ہزاروں فینز اس میچ کو دیکھنا چاہتے تھے لاکھوں کروڑوں فینز آل آراؤنڈ دی ورڈ اس میچ کے منتظر تھے لیکن بارش آئی بارش رک گئی اور میچ شروع ہو سکتا تھا امپیرز اور میچ ریپن نے فیصلہ سنا دیا کہ آج کے یہ میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا ہے گراؤنڈ میں موجود ہزاروں فینز اور آل آراؤنڈ دی ورڈ لاکھوں کروڑوں فینز کے دن توڑ دی امپیرز نے میچ کٹ آؤٹ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے منستو کر دیا گیا جی امپیرز میچ ریپن اور گراؤنڈ سٹاپ کے گٹ جوڑ کی پوری کہانی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے دوستو پاکستان کی لیے بڑا جھٹکا ہے ورلڈ کپ کی پروپریشن کے لیے کیونکہ تمام ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ کے وام اپ میچز کھیل رہی ہیں اور پاکستانی ٹیم نے اس سیریز میں چار ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے تھے جو کہ دو تو بارش میں دھول چکے ہیں اور اب ایک انگلنڈ جیت چکی ہے اور ایک میچ باقی رہتا ہے اس سیریز میں سیریز جیتنے کے لیے تو صرف حق دار انگلنڈ کی ٹیم ہے کیونکہ اس نے آلڈری ایک میچ جیتا ہوا ہے اگر یہ میچ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ وہ جیتی ہے تو وہ سیریز بھی اپنے نام کر لے گی اگر پاکستان جیتے گی تو سیریز لیول کر لے گی دونے ٹیموں کو ورلڈ کپ اور پروپریشن کے لیے بڑا جھٹکا لگا ہے وہاں پر دو دو میچز مل سکتے تھے اور وہاں کے پیچز اور کنڈیشن کو بھی آپ دیکھ سکتے تھے لیکن آپ نے اس سیریز کو ترجیح دی جس کی وجہ سے آئیے دو میچز دھل گئے ہیں بارش میں اور بقیہ دو میچز میں آپ نے کیا پروپریشن حاصل کی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ میچ جو تھا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستانی وقت تو مطابق ساڑھے دس بجے سٹارٹ ہونا تھا بارش آڑھے آ گئی بارش نے اچھا اپنا رنگ دکھایا جس کی وجہ سے ٹاوس ڈیلے ہوتا گیا ہوتا گیا پاکستانی وقت کے مطابق میچ جو نہیں کہ بارش جو تھی بارہ بجے روک گئی تھی بائے میچ کے کٹ اوٹ کٹ ایک وجہ تھا ایک گھنٹہ پہلے میچ ریفری اور امپائرز نے مل کر اس میچ کو منسوخ کرنے کا کالڈ آف کرنے کا فیصلہ کر لیا وجہ کیا بنے کی بھی بارش روک گئی ہے لیکن آؤٹ فیلڈ گیلدی گئی ہے گراؤن سٹارپ اس کو خوش کرنے میں یعنی کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں انہوں نے گراؤن سٹارپ سے مشورہ کیا میچ ریفری سے امپائرز نے مشورہ کیا سب ہی نے یہ کہا کہ بھئی ہزار ہوں کرون اوپینز کے دل توڑ دو اور اس میچ کو کارڈ کر دو اگر کٹ اوٹ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے میچ کو منسوخ کرنا یہ سمجھ سے بالاتا ہے کٹ اوٹ ٹائم پر بھی اگر امپائر گراؤن کا جائزہ لیتے گوڑاؤن کو خوش کرواتے تو پانچ پانچ اوورز کے میچ ہو سکتا تھا لگ رہا تھا کیونکہ اس میچ میں پاکستانے ٹیم کم بیٹ کرے گی انگلینڈ کی ٹیم کو خوب پیلے گی لیکن بارش کا بہانہ بنا کر امپائرزل میچ ریفری گراؤن سٹارپ نے اس میچ کو منسوخ کرنا ہے اسی طرح کی تفصیل ہے کیونکہ ایک گھنٹہ کارڈ پر پہلے کرنا یہ چیز سمجھ نہیں آتے آپ نے کیوں کرایا ہے اس سے آئی سی سی کو بھی ایکشن لینا چاہیے ان سے بوش گچھ ہونی چاہیے کہ بھی کٹ اوٹ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے میچ کیوں منسوخ کرنا ہے برحال دو میچ بارش میں دھول چکے ہیں اور ایک میچ اب پاکستان کے لیے باقی بچا ہے ورلڈ کپ کی پروپریشن انتہائی بتاثر ہوئی ہے پاکستان اپنا 11 جو ہے گیارہ روپنی سکوارڈ جو یعنی کہ پلینگ 11 جو ورلڈ کپ میں کھلانا چاہتا تھا اس کے سپریمین جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اس میں ان کو پروپریشن نہیں مل سکی برحال دیکھتی ہے آگے کیا ہوتا ہے اللہ کرے تیسرا چوتھا ٹی ٹونڈی میچ جو ہے وہ بارش کی رضا نہ ہو اور کرکٹ دیکھنے کو ملے شاہکی نے کرکٹ بھی اس کے منتظر ہے